بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سریدی رحمہ اللہ الباری مکتوب نمبر دو سو اٹھارہ حصہ صوم دفتر اول یہ مکتوب شریف جناب ملا داوود صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ جب آپ طریقت اخذ کرتے ہیں تو آداب بھی پیر بھی طریقت میں شامل ہے اور اس کی رعایت ضروری ہے برادر عزیز القدر جناب ملا داوود صاحب آپ کا مکتوب شریف مجھ تک محصول ہوا اور آپ کی مکتوب شریف پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی حضرت حق سبحانہ وتعالی آپ کی ظاہر اور باطن کو اپنی مرضیات سے متحلہ اور متجلہ رکھے آمین بحرمت النبی وآلہ الامجاد آپ ان کو نصیت فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اس سبق باطن کی تقرار کرتے رہو جو سبق میں نے آپ کو دیا ہے اس کی تقرار کرتے رہو اور استقامت کی توفیق اللہ رب العزت سے طلب کرتے رہو کہ آپ کو اللہ کریم اکابری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی طریق پر استقامت نصیب فرمائے اپنی ذہن کو مختلف اور وارد ہونے والے بہت ساری توجہات سے اپنی باطن کو آپ محفوظ رکھو ایسا نہ ہو کہ جو آپ پر وارد ہونے والے مختلف واقعات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس سلسلے کے اسباق میں آپ کو کوئی فطور واقع نہ ہو جائے اور اگر فرزاً آپ کو کوئی اس طرح کی قدورت یا پھر آپ کو کوئی فطور واقع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی ایک علاج ہے علاج کیا ہے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرو تضرع نیاز اور شکستگی کر لو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اور مکمل توجہ اپنی مرشد کی طرف رکھو اور اپنی مرشد کو اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں وسیلہ بنا لو اور آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اسے وسیلہ کر کے اپنی اس نیاز اور شکستگی کے ساتھ جو فطور آپ کو واقع ہوا ہے اپنے شیخ کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وسیلہ بنا کے اس سے استغفار اور بخشش طلب کرتے رہو اور آپ حضور میں اور غائب میں بھی دونوں صورتوں میں آپ رعایت آداب وسائل وصول اللہ کو مضبوط جانے رکھو یعنی وسائل وصول اللہ کون ہے شیخ کامل مکمل ہے تو اگر آپ ان کی صحبت میں حاضر ہو یا پھر آپ غائب ہو دونوں صورتوں میں ان کی آداب کی رعایت کر لیا کرو کیوں یہ ایک عظیم دولت ہے اور رضائی ان بزرگواران را وسیلہ رضائی حق سازند ان بزرگوں کی رضا کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وسیلہ رکھو کہ اس میں آپ کی نجات اور فلاح اسی میں ہے ایک اور رسالہ مبد و معاد میں مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو پس پردے رضائے پیری کامل و مکمل رکھا ہوا ہے یعنی اگر شیخ کامل مکمل راضی ہے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہے اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ برائے نام جو بھی شیخ ہو نہ بلکہ شیخ وہ شیخ جو حامل طریقت و شریعت ہر دو ہو اور ان کی وسیلے سے اللہ رب العزت کا وصل و قرب حاصل کیا جا سکتا ہے تو اللہ کریم نے اپنی رضا کو اس شیخ کی رضا کی پس پردہ رکھا ہوا ہے تو مجدد رحمت اللہ تعالی ان کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اپنی باطنی سباق کو تقرار کرتے رہو جو ذکر مجھ سے لیا ہے اسے تقرار کرتے رہو اور جو اکابری سلسلہ عالیہ نقش بندیا ہے اس کی طریقے پر چلنا شروع کر دو اگر آپ کو کوئی قدورت یا کوئی فطور واقع ہو جائیں تو التجاہ تذرع اور عاجزی کرتے رہو اور اسے اللہ رب عزت کے بارگاہ میں وسیلہ بنا لو اور سب سے اقرب وسیلہ جو آپ کی شیخ کا ہے اس شیخ کا وسیلہ اپنے بارگاہ عالیہ میں آپ ملحوظ خاطر رکھو وسیلہ بنا لو اور استغفار و انعوت و توبہ کرتے رہو اور آپ حاضر ہو یا غائب ہو دون اس صورتوں میں اپنی شیخ کامل مکمل کی مکمل آداب کو رعایت کرتے رہو تو آپ کو اللہ کریم دونوں جہانوں کی نجات اور فلاح نصیب فرماتا رہے گا